اسلام علیکم پاکستان پراپٹی لیڈر سے میں رانا ادنان مدصر ہوں اور آج ہم لوگ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ملک سکیر کی درف ٹریول کر رہے ہیں رائٹ ناؤ وی آرون انٹرنیشنل ٹیم پارک آج کی اس ویڈیو میں اپیسوڈ فور نمبر اپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں گراؤنڈ فلور کے حوالے سے گراؤنڈ فلور میں ہم نے کمٹ کیا تھا کہ آپ کو سیریز ویڈیوز دیں گے جس میں بتائیں گے کہ گراؤنڈ فلور پہ جو انویسمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ کیسی رہے گی پرائز کیا ہے رینٹر لیٹرن کیسے ہے اور اس وقت what kind of business are going on over there کہ آپ لوگ یہ چیزیں دیکھیں کہ یہاں پہ جو مارکٹس اوپن ہو رہی ہیں اور یہ بزنس کی نیچر کیا ہے اوورال یہ ساری چیزیں کیسے چل رہے ہیں تو مڈوے کمرشل اے اور بی دونوں اپنی اہمیت رکھتے ہیں اس وقت ساری کمرشل ایکٹیوٹی جو زیادہ اب دہریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہے کمرشل ایکٹیوٹی وہ مڈوے کمرشل اے اور بی سائیڈ پہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ جو آپ کو کنسٹرکشن ہوتی ہے نظر آ رہی ہے یہ لیبریٹی کمرشل ون کا ایریا ہے لیبریٹی کمرشل جو دو سو چیزہ سٹھ گز کے کمرشل پلاؤڈ ہے اور اس میں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اوپر آپارٹمنٹس بنیں گے اور نیچے گراؤن فلور پہ یا فست فلور تک میکسیموم کمرشل ایریا اس کی پرمیشن ہے تو یہ ملک سکر سے جیسی ہم بیریٹ آن ہیڈ آفی کی طرف ٹیبل کر رہے ہیں یہاں ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ کرسنگ فور کا یہ کمرشل ایریا آتا ہے جہاں آپ کو گراؤن فلور پہ اچھی خاصی شاپس جو بلکل تیار ہیں یہ آپ کو مل رہی ہیں اور مڈوے کمرشل اے اور بی سائیڈ پہ دونوں میں آپ کو ویڈ بیسمنٹ اور ویڈ آوٹ بیسمنٹ دونوں پہ آپ کو آپ کو اپشنز مل جاتے ہیں ابھی کوئیسن یہ ہے کہ یہ شاپس جو ہنڈر پرسن ریڈی ہوں گے وہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملیں گی یا وان شورٹ پیمٹ پہ تو یہ بہت کلیر رکھے اپنا مائنڈ جو پری لانچ میں ہوں گے جس پروجیکٹ کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے یا شروع ہونے سے پہلے والا ٹائم ہے وہاں آپ کو انسٹالمنٹ پلان ملے گا لیکن جو ہنڈر پرسن ریڈی ہوں گے پروجیکٹس یا شاپس وہ آپ کو وان شورٹ پیمٹ پر ہی ملے گی جس طرح سے یہ بھی لیبرٹی کلوک ٹاور ہے علیس اے کلین کا یہ پروجیکٹ ہے گراؤنڈ فلور پہ آپ کو دھائی سو تین سو پانچ سو سکیر فٹ کی مختلف سائز کی شاپس آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہاں بھی کافی پرائز میں آپ کو مل جائے گا ابھی پر سکیر فٹ کے ریٹ پہلے سے اپروو ہو گئے ہیں ابھی مڈوے کمرشل میں بھی 45,000 سے 50,000 روپیس پر سکیر فٹ پہ آپ کو مل رہے ہیں اور یہی پرائز آپ کو لیبرٹی کمرشل کی شاپس میں ملے گی تو یہ آلموس گراؤنڈ فلور پہ ماربل شیشہ ووڈ ورک گلاس ورک اوورال یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں زیڈے ہائٹس کے نام سے یہ بیلڈنگ جو میرا خیال ہے کہ فرسٹ ایور بیلڈنگ ہوگی کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے فنشنگ جوب یہاں ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ ایزی بیلڈر والوں کا وائی ایس والوں کا اور جو میں نے لیبرٹی کلوک ٹاور کا ہے اس میں بھی آپ کو گراؤنڈ فلور پہ کافی اچھی آپشنز مل رہے ہیں تو یہ ریڈی شاپس ہیں اور اس اپرچنٹی کو لازمی بیل کریں اس کے علاوہ سامنے آپ کو مڈوے کمرشل جو کہ بڑی زبردست طرز میں بنی ہوئی کمرشل بیلڈنگ ہیں سب سے چھوٹے سائز کا کمرشل پلوڈ ایک سو پچیس گس کا کمرشل پلوڈ ہے بیریہ ٹاؤن میں جو کہ مڈوے کمرشل اے اور بی سائیڈ پر ہی ہے جہاں ابھی بیلڈنگ بنی ہیں گراؤنڈ پلس سکسٹوری بیلڈنگ کی پرمیشن ہے یہاں اگر آپ کو چھوٹا پلوڈ پر چیز کر کے بیلڈنگ بنانا چاہیں تو وہ آپ کے بجٹ پر ڈپرنڈ کرتا ہے لیکن لوگیشن کے اعتبار سے یہ پرائیم لوگیشن ہے اس کی سراؤنڈنگ میں پیرسنگ سکس پیرسنگ ایٹ بیریہ ہیلز بیریہ ہائیڈز گرینڈ مسجد اور یہ سارے ایریاز اسی طرف آتے ہیں ایک طرف آپ کو جنہیہ بھی نہیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جب بھی میں کمرشل میں آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے کہوں گا تو میں آپ کو یہ لازمی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ گراؤنڈ فلور پر چھوٹی دکان ہو یا بڑی دکان ہو اس کو آپ اگنور نہیں کریں کیونکہ آج آپ کو ایک ہیوی انویسمنٹ تو کرنی پڑ دی ہے لیکن it's just like a ticket you can sell it in any stage اور رینٹل بھی آپ کو اس وقت میڈوے کمرشل میں پورے گیارہ سو سکر فٹ کا کوئی ڈھائی لاکھ دین لاکھ روپے کے قریب آپ کو رینٹ مل جاتا ہے اور اگر آپ کے پر ہاف یعنی چھوٹی شاپ ہے تو ایک لاکھ سوہ لاکھ روپے رینٹ آپ کو چھوٹی دکان کا بھی مل جاتا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو یا چھے سو سکر فٹ کی شاپ ہوگی تو اس کا رینٹ بھی along with basement آپ کو تقریباً ایک لاکھ سوہ لاکھ روپے مل جاتا ہے تو یہ شو روم آؤٹلیٹس یہاں پہ اوپی ٹی پی اور اور فوڈ چین جتنے بھی ہیں وہ یہاں آ چکے یہ برگر لیب ہے اور دیگر یہاں پہ چیزیں آ چکی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کھانے پینے سے مطلق رات گئے تک یہاں پہ آپ کو ایکٹیوٹی نظر آتی اور اگر آپ لوگ یہاں کوئی اوپرچنٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی midway commercial A اور B ان دونوں ایریاز کو لازمی consider کرنا چاہیے ایک tour لینا چاہیے جس طرح ہم لوگ آپ کو ویسے تو یہ street tours دیتے رہتے ہیں اس میں تفصیلات شیئر کرتے ہیں بڑی اچھی خوبصورت بیلڈنگز یہاں بن رہی ہیں اور یہ خوبصورت بیلڈنگز اور یہاں پہ ہونے والا کاروبار ہی اس midway commercial کی رونک ہے further information کے لیے آپ لوگ سکرین پر دیئے گئے نبروں پہ ہماری team سے رابطہ کر سکتے ہیں further انشاءاللہ episode ہم record کریں گے ground floor پہ جو اس کے علاوہ آگے ہمیں نئی options مل رہی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ضرور consider کریں گے thank you so much